السلام علیکم ویلکم بیک ٹو بیک میں چینل فیضن ساری نشا رسوئی ہیٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں تو نشا کی رسوئی میں بننے جا رہا ہے کچھ فیمس چیز یعنی کہ مینگو سمیہ ڈیزر بنا رہی ہے نشا اپنی رسوئی کے اندر تو نشا کہہ رہی تھی کہ مطلب مجھے اچھا نہیں لگ رہا بار بار نمکین کھا کھا کے اب مطن کھا کھا کے انسان تھوڑا سا وہ ہو جاتا آپ تھوڑا کچھ میٹھا بھی چاہیے ہوتا ہے نا تو بس آج اسی لیے نشا بنا رہی ہے میٹھا تو میٹھا کی چیز سے بنا رہی ہے مینگو سے جو مارکیٹ کے اندر مل رہی ہے مینگو بھر بھر کے تو چلتے ہیں پہلے رسوئی میں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں باتیں تو بعد میں بھی ہو جائیں گی تو یہاں پر میں نے کچھ یہاں پر سمان لیے ہیں وہ چھے کر لیتے ہیں کیا کہ سمان چاہیے ہمیں مینگو سیوئیاں ڈیزل بنانے کے لیے تو زیادہ ہمارا کچھ نہیں ہے گھر کے نورملی سمان سے بہت ہی تیشتی ہے اور بہت ہی زبرجست ماشاء اللہ بن کر تیار ہوتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لیے ہیں سیوئیاں جو کہ تقریباً ہے ایک کپ تو سیوئیاں بارک والی ہیں جو بھنیوی سی ہوتی ہیں لال سی بس وہی والی ہیں بلکل بارک والی سیوئیاں ہیں کوئی بڑی والی نہیں ہے کوئی چھوٹی موٹی کچھ نہیں لیکن میں بارک والی کا بنا رہی ہوں آپ کی گھر پہ جو آبیلیبل ہو آپ اس میں بنا سکتے ہیں اس میں بھی بن جائیں گی موٹے والے جو ہوتے ہیں اس میں بھی بن جائیں گی اس میں بہت ٹیسٹ بہت زرست آئے گا ماشاء اللہ اور یہ بھی بارک والی سے بنا رہی ہوں فیلال دو میں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں پر یہ ایک کپ ہے اور مینگو لگا لیجئے میں نے یہاں پر دو مینگو کو بارک مطلق کٹ کر لیا ہے سلاسز میں اور یہاں میں نے لیا ہے کشٹڈ پوڈر ٹوٹے بل اور یہاں میری فریش دودھ کی ملائی تو ملائی جو لی ہے میں نے یہ میں نے ایک سے دو باری کی ملائی میں نکال لی ہے اور ایک گلاس دودھ لیا ہے امول کا تو دودھ ابھی ہمارا کچھا ہے پکاوہ نہیں ہے تو اب یہاں پہ سارا سمان ہمارا بلکل ریڈی ہے تو اسی وہیاں میں نے جیسے آپ کو بتایا ہماری بھونی بھی اسی وہیاں لیکن میں سے پھر بھی ہلکا سا اسے یا ہلکا سا اس میں بٹر یا پھر ریفائنڈ ڈوئل جو بھی آپ استعمال کرتے ہو یوز کرتے ہو آپ اسے ڈال کے ہلکا سا اسے لو فلم پر روز کر لیں اور گیس کا فلم یہاں پر ہمیں لو ہی رکھنا ہے ہائے فلم پر بلیگول نہیں کرنا اور یہاں پر میں نے تھوڑے سے بادام اور تھوڑے سے کاجو کو میں نے کٹ کر لیا ہے چھوٹے بارک بارک پیسوں میں تاکہ میں سیوہیوں کے ساتھ بھونوں گی تو اچھے سے یہ بھی بڑے اچھے سے روز ہو جائیں گے اور ماشاءاللہ بڑا پیارا سا کلر آ جائے گا اور خوشبو بھی بہت اچھا ہی گی تو دونوں ہمارے کاجو اور بادام کو میں نے اس کے اندر اگر لگا لیں تو ہمارا ون ون ٹیول سپون میں نے دونوں چیزیں لے لی تھی اور یہاں پر ہم اسے اس طرح اسے روز کرنا ہے بس ہلکی فلم پر اور یہاں پر دیکھ اس طرح ہمارا روز بھی ہو گیا اور اچھے سے بھون گئی ہیں یا پھر جو بھی آپ کا ہیں تو اسی سیم کڑائی کے اندر میں نے ڈال رہی ہوں ایک گلاس بھر کر دودھ تو دودھ یہ میں نے بتایا آپ کو امول کا ہے تو امول کا دودھ لے رہی ہوں چین ہی آپ اپنے کو اکوڈنگ لے سکتے ہیں جیسے اب مہنگو ہے تو مہنگو ہمارے کتنے میٹھے ہیں کتنے کھٹے تو ہمیرے اور لیڈی بلکل میٹھے مہنگو ہیں اور ایک دم یلو یلو مہنگو ہیں اب اسے کر لیتے ہیں اچھے سے گرائن تو یہاں پر بن گیا ہمارا مہنگو پیوری بن کر ہو گئے تیار تو اسی کے اندر ہم نے ملائیوی ایٹ کر دی تھی اور تو یہاں پر ہمیں کوئی ملک پاورڈر کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی ہمیں کنڈیس ملکی ضرورت پڑے گی اور یہاں پر ہم نے لے لیا کشٹڈ تو کشٹڈ ہمارا وینیلا کا کشٹڈ ہے تو اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر ملا لیا ہے ٹوٹی سپون لیا تھا میں نے کشٹڈ پوڈر اور اب دودھ بھی ہمارا اچھے سے پک چکا ہے تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے دودھ کے اندر ڈالنا ہے کشٹڈ پوڈر تو جب بھی آپ کشٹڈ کا اس کے اندر ایٹ کریں گے کشٹڈ کو تو ایک دم دھیان رکھیں اس کے اندر لمس نہیں بننے چاہیے آپ دیرے دیر ایٹ کریں ایک ساتھ کھٹا ڈالیں گے تو لمس بنی جائیں گے تو یہاں پر ہمارا کشٹڈ ہمیں جب تک میلٹ کرنا ہے اور یہاں پر ڈال رہی ہوں میں اپنی بھونی بھی اور یہاں بھی اچھے سے روز ہوئی بھی جب نے فرائی کری تھی اویل کے اندر ہمیں نے اپنی سیمہیاں ڈال دی ہیں اور اس کے اندر ہمیں جب تک بھوننا تو اچھے سے اس کے اندر کلر نہیں آ جائے تو یہاں پر ماشاءاللہ اچھے سا کلر ہو گیا سارا ہمارا مینگو کیلئے بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے ہمارا کشٹڈ کا دودھ تو کشٹڈ دودھ اور سیمہیاں ماشاءاللہ جب پر جست لگ رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی یم بھی لگنے والی یہاں پر یہ تھنڈا ہو گیا ہے تو میں نے اسے روم ٹپریچر پر چھوڑ دیا تھا کم سے کم آدھا گھنٹہ اور آدھے گھنٹے بعد یہ بلکل ایک دم تھنڈا ہو گیا ہے اور اب اس کے اندر ڈال دیتے ہیں مینگو کی پیوری مینگو اور جو ہم نے اپنی ملائی تھی اس کے اندر ڈال کے اچھے سے گرینڈ کر لیا تھا اور مکسر جال کے اندر سے سارا نکال لیں بلکل بھی زائع نہ ہونے دیں تو اچھے سے کل لیتے ہیں اسے میکس تو ماشاءاللہ میں چمچہ دوسرا لے لیتی ہوں یہ اچھے سے نہیں ہو پا رہا اس پچولا سے تو یہاں پر میں نے دوسرا لے لیا ہے تو اب میں نے یہاں پر رکھ لیا دوسرا لیا ہے اس کے اندر ڈال لیوں مینگو کے پیس جو میں نے سلائسز کاٹ کے رکھے تھے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ لیتے ہیں جو میچے کی سائٹ بچھا رہی ہوں تو ہمیں کوئی سے تھک نہیں بنانا خالی ہمیں اسے اب روم تم چلے پر نہیں رگنا سیدھا ڈالنا ہمیں اسے فریج کے اندر تاکہ ٹھنڈا ہونے کے بااد بہتی ایک دم یمی یمی لگے اور اس کے اوپر ڈال لے گا پھر سے ڈال دیا میں نے مینگو کے پیس چھوٹے چھوٹے اور یہاں پر ڈال لے گا میں نے رکھی ہے اور یہ دیکھئے میرے جو کریم ہے یہاں مول کریم ہے یہاں اس سے میں کوئی اس ٹیسٹ کے لیے نہیں ڈال لی صرف ڈیزائن کے لیے میں تھوڑا سا ڈال رہی ہوں اس سے بناوں گی میں ڈیزائن تو سوچ رہو گے نیشہ کیسے ڈیزائن بنا دوگی یہ تو آلگ آلگ سا ہو رہا ہے کوئی نہیں دیکھو نیشہ ڈیزائن بنا رہی ہمیں ایک شتک لینی ہے ٹوٹ پیس لے لیں یا کچھ بھی ایسی کوئی سی چیز لے لیں نوکی لے جس سے یا پھر کوئی نائف بھی بغیرہ لے سکتے ہیں ویڈیو اچھی لے گے تو پلیس لائک ضرور کر دینا تو اس سے ہمارا اچھا سا ڈیزائن بن جائے گا بڑا پیارا سا لگے گا اب میں یہاں پر لگاؤں گی یہاں پر میں نے لے لیے پشتے جس کو میں نے چورا سا بنالیا ہے ہلکا ہلکا سا اس کو سائٹوں میں ڈال دیا دیکھو ماشاء اللہ کتنا زبر جس لگ رہا ہے تو باز ویڈیو اچھی لے گے تو لائک ضرور کر دینا اور دیکھیں میں نے ایک گھنٹے بعد اس نکال لیا اسے فریجر سے اور یہ ہو گیا ایک دم بلکل تھنڈا چل تو اب اسے نکال لیتے ہیں بول کے اندر اور کھا کے بتا دیں کتنا ماشاء اللہ جب ارجس اس کا ٹیسٹ آ رہا ہے تو ویڈیو چلے گے تو پلیک لائک کر دینا شیئر کر دینا چینل پہ نہیں ہیں تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کر دینا اور دعاوں میں یاد رکھنا پھر ملیں گے نیکچ ویڈیو میں اللہ حافظ